بابر آزم ریزائن کر چکے اور نئے کپتانوں کا اعلان کیے گئے تینوں فارمیٹس کے تین الگ کپتان کون ہوں گے کیا فخر زمان شاہین افریدی نسیم شاہ محمد رزوان ان میں سے کس کو یہ رسپانسیبیلٹی دی گئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے دیکھیں بہت بڑی نیوز ہیں اب یہاں پہ اچانک انگلینڈ کے خلاف سیریز سٹارٹ ہونے سے پہلے بابر آزم نے فیصلہ کیا کہ وہ ریزائن کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آئی سے مہینہ پہلے پی سی بی کو اگاہ کر دیا تھا کہ میں مزید کپتانی کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ان کی بیٹنگ افیکٹ ہو رہی تھی ان کی پرفارمنس افیکٹ ہو رہی تھی اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو ایز ای بیٹس مین اچھے طریقے سے سرف کریں بجائے اس کے کہ ان کی بیٹنگ افیکٹ ہو ان کی کپتانی کی وجہ سے اور وہ میچز نہ جتوا ہیں پاکستانی ٹیم کو اچھا ڈیسیجن ہے برا ڈیسیجن ہے یہ کرکٹ شائقین پہ انہوں نے چھوڑا انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کرکٹ شائقین نے مجھے موٹیویٹ کیا ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا اب میں ایک نیا چپٹر یعنی ایز ای بیٹس مین پاکستانی ٹیم کو سرف کرنے چاہ رہوں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے سو بابر آزم کے لیے لائک تو بنتا ہے دیکھئے آج تک پاکستان کو سب سے زیادہ جو کپتانی کے اندر میچز جتوا ہیں وہ عمران خان نے آلماس جتوا ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ بابر آزم ہیں سو عمران خان کا تو ریکارڈ نہیں توڑ پا ہے بابر آزم پر یہاں پہ کم از کم انہوں نے ایفرٹ ضرور کی بری ایفرٹ کی اچھی ایفرٹ کی وہ ایک الگ کہانی ہے ہر کسی کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے کم از کم پاکستانی ٹیم کو دو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر ایک میں فائنل تک پہنچایا ایک میں سمی فائنل تک پہنچایا یہ اچیومیٹ ان کی لازمی اپریشیٹ ہونی شئی ہے اب یہاں پہ دیکھئے پچھلے چند مہینوں سے تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے بعد جو آغاز میں ہوا دوہزار چوبیس کے اس کے بعد سے یہ بات جاری تھی کہ آپ کپتان کون بنے گا کیونکہ پاکستانی ٹیم زلیل ہو گئی تھی ورلڈ کپ میں زلیل ہوئی ہے پاکستانی ٹیم یعنی یو ایسے سے ہار گئی اور پہلے ہی راؤن میں باہر ہو گئی یعنی سوپر ایٹ کے لیے بھی کولی فائننگ کیا سو اس وقت پاکستان کریٹ بورڈ نے فیصلہ کیا کہ ایک جنگ ٹیم تیار کی جائے جس کا کپتان بنایا گیا محمد حریس کو اب وہ پاکستان شاہین کا نام دیا گیا جس کو بنگلہ دیش کے خلاف کھلایا گیا جس کو آسٹریلیا بھیجا گیا آسٹریلیا میں اس نے بڑی اچھی پرفارمسز دیکھی ایک ٹورنمنٹ کھلا جہاں آلماسٹ اس نے آٹھ سات میچز جیتے کنزیکٹیولی اور بڑی اچھی کپتانی کی محمد حریس نے اس کے بعد ان کی وہ پرفارمسز دیکھ کے ان کو نیشنل ٹی ٹوئنی کپ کے اندر کپتان بنایا گیا حالانکہ ان کے اندر شان مسود جو پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے کرنٹ کپتان ہیں ان کو اور بابر آزم جو کرنٹ کپتان تھے پاکستان کے ٹی ٹوئنٹیز اور ڈی ایس کے اس وقت تک انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا تھا سو ان کو محمد حریس کے اندر کھلایا گیا یہ آپ مائن میں رکھئے گا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دو جو سرونگ کپتان ہیں وہ اندر کھیل رہے تھے ایک جنگ کپتان کے یعنی محمد حریس کے سو پاکستان کے لئے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہوں نے ایک جنگ کپتان کو ٹی ٹوئنٹیز کا ایک فیوچر فیس دین ہے یعنی پاکستان کی جو ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم ہوگی اس کا نیا فیس ہوگا یعنی محمد حریس ہوگا بعد میں پاکستان کے لئے بورڈ کے اندر جو بڑے آپ کو پتا ہے کہ محمد یوسف ہو گیا یونس خان ہو گیا مصبہ ہو گیا شوئے ملک ہو گیا ان سب نے کافی زیادہ کہا کہ جو آپ کے پاس فخر زمان ہے نا وہ بہتنین آپشن ہے وہ سیلف لیس کرکٹر ہے اس نے کبھی پرسنل مایل سٹونز کے لئے نہیں کھیلا اس نے کبھی اپنے ریکارڈز کے لئے نہیں کھیلا اس نے ہمیشہ دیکھی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کی بیک آف شیٹ پر نام لکھا ہوتا ہے جو کہ آپ کا اپنا ہوتا ہے ایک آپ کا فرنٹ سائیڈ پر لکھا ہوتا ہے جو پاکستان لکھا ہوتا ہے اس سے ہمیشہ فخر زمان نے جو فرنٹ پر نام لکھا ہوا ہے جو کہ پاکستان ہے اس کے لئے کھیلا ہے بجائے اس کے جو بیک سائیڈ پر لکھا ہوا ہے اس کے لئے اس نے کبھی نہیں کھیلا تاریف تو بنتی ہے فخر زمان کے لئے اور فخر زمان کے فینس لازمی ایک لائک کر دینا ہے اور آپ نے ابھی جیسے میں نے محمد حریس کا کہا کہ ٹی ٹوئنٹیز کا کپتان محمد حریس کو بنانے کی کوشش جاری ہے پاکستان کریر بورڈ کی جانب سے یوسف ہو گئے یہ سب چاہتے ہیں کہ فخر زمان کو پاکستانی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا کپتان بنایا جائے جبکہ جو باسے تلی ہو گیا یا پاکستان کے جو سب کا چند بڑے بڑے کرکٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ محمد رزوان کو تینوں فارمٹ کا کپتان بنایا جائے دیکھئے آپ کو بھی اندازہ ہے مجھے بھی اندازہ ہے کہ جو انگلینڈ کے خلاف تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز ہونے والا ہے اس میں آپ کو تین زیرو سے شکست ہوگی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں پلیز مجھے موٹیویٹ کرنے کی کوشش مت کیجئے کمنٹ سیکشن کے اندر جہاں آپ کہیں گے کہ حمد نہیں ہارنی شہی ہے ہم جیت جائیں گے ہم کسی طریقے سے بھی سیریز برابر کر دیں گے کوئی میچز ڈرا کر دیں گے دیکھئے آپ کے اندر اتنی حمد ہے ہی نہیں نہ آپ کے اندر اتنی یونٹی ہے نہ آپ کی ٹیم کے اندر نہ آپ کی کنٹری کے اندر اتنی برکت ہے یعنی برکت ہی اٹھکی ہے جب آپ کو بنگلہ دیش نے وائٹ واش کر دی ہے اب اس کے بعد موٹیویشن جو ہے وہ تو ختم ہو جانی چاہیے موٹیویشن تو ہونی نہیں چاہیے اب صرف محنت ہونی چاہیے ہارڈ ورک ہونی چاہیے یونٹی ہونی چاہیے یہ چیزیں اب آپ نے کرنی ہیں ویسے صرف باتوں سے یا دل کو سہارہ دینے کے لیے یہ باتیں کرنا کہ پاکسانی ٹیم بھی انگلینڈ سے جیس سکتی ہے یہ صرف اہمکوں کی جنت میں آپ رہتے ہو یا بیوقوفوں کی جنت میں رہتے ہو کیونکہ یہ باتیں آپ کہہ ہی نہیں سکتے آپ بنگلہ دیش سے ہار چکے اس وقت جو عشمت اللہ شہدی ہیں جو کہ کپتان ہیں افغانستان کے وہ کہتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نائنٹی پرسنٹ دیکھئے وہ شاید زمباوے کے خلاف کہہ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے نائنٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ چانسز ہے جتنے کے یا وہ یو ایس اے کے خلاف کینڈا کے خلاف امان کے خلاف کھیلیں گے وہ کہیں گے یا ایٹی نائنٹی پرسنٹ چانسز ہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف ہمارے ہنڈر پرسنٹ چانسز ہے کہ ہم اگر کوئی بھی میچ کھیلیں چاہے ٹیسٹ کھیلیں اور یہی کھیلیں ایٹی ٹوٹی کھیلیں ہم نے وہ مقابلہ جی جانا ہے یہ اشمت اللہ شہدی جو افغانستان کی ایک اپتان ہے جنہوں نے آج سے کوئی پندرہ سال پہلے کرکٹ کا آغاز کی ہے آپ کو تو چھہتر سال ہو گئے یعنی آپ کو تو چھہتر سال ہو گئے آپ تو لمبر ون ہو آپ تو ہمیشہ سے ہی لمبر ون ہو آپ تو ہر چیز کے اندر لمبر ون ہو سو آپ کی بات کیا ہے کہ آپ کی ٹیم ہمیشہ کہتی ہے ٹی ٹونٹیز کے اندر ہم لمبر ون ہیں ہم اوڈی ایز کے اندر لمبر ون ہے ہم ٹیسٹ کے اندر لمبر ون ہے پرفارمس دینی نہیں ہے ہارڈ ورک نہیں کرنا فیلڈنگ جو ہے وہ میٹریسز پہ کرنی ہے یعنی آپ کے کھلاڑی اتنے یہ سافٹ ہو چکے ہیں یہ کھلاڑی اتنے نرم ہو چکے ہیں یہ کھلاڑی اتنے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممی ڈیڈی ہو چکے ہیں یہ گراؤنڈ کے اندر کاس کے اوپر یعنی گراس کے اوپر ڈائی مارنے کی بجائے یہ میٹریسز بچھا کے اس کیوپر ڈائی میں مارتے ہیں اب ہرکتے دیکھیں نا یار کتنی شرم کی بات ہے یعنی یہ آپ کے ہرکتے ہیں اب میں نے بات کی پہلے محمد عارس کی پھر فقہ زمان کی بات کی نیکس جو چیز ہے وہ ہے کہ شاہین افریدی دیکھئے لوگ کہیں گے یہ شاہین کی تو اپنی پرفارمس پچھلے ڈیڑھ سال دو سالوں سے زیرو چل رہی ہے نہ پیس اوپر جا رہی ہے نہ سونگ ہو رہی ہے نہ لائن ہے نہ لینٹ ہے نہ کوئی نئی بال سے وکٹے مل رہی ہیں سب سے زیادہ مہنگا جو بالرہ ہے وہ شاہین بن رہے ہیں ہر جگہ پہ سب سے زیادہ مار شاہین کو پڑ رہی ہے سو شاہین کو کیسے کپتانی دے سکتے ہیں دیکھئے پاکستان کے اندر ایک سفارش نام کی بھی چیز ہوتی ہے پاکستان میں پرچی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے پاکستان میں ایک بڑا ہاتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے سو وہ جو ہاتھ کی ضرورت ہے وہ باقیوں کے پاس تو شاہد نہ ہو کسی کے پاس پر شاہین کے پاس ہے وہ چیز جو چاہی ہوتی ہے پاکستان میں سکسیسفل ہونے کے لیے جو چند چیزوں میں سے ایک چیز جو آپ کو پیچھے سے بیک چاہی ہوتی ہے وہ بیک ہے ان کے پاس سو شاہین کے پاس بیک ہے سو شاہین کے پاس اس وجہ سے چانس ہے حالانکہ ویسے تو اس کی زیرو پرسنٹ ہے میری طرف سے تو زیرو پرسنٹ ہے اور سب کرکٹ شاہیکین کی طرف سے بھی زیرو پرسنٹ ہے پر وہ جو بیک ہے نا وہ آخری لمحے کام کر سکتی ہے اور آخری لمحے جو تلوقات ہیں وہ کام کر سکتے ہیں ابرال شاہین کے کوئی چانسز نہیں ہیں ہاں محمد حریس کے ٹی ٹوئنٹیز کے اندر زیادہ چانسز ہیں فخر زمان کے بھی چانسز ہیں پر میں اب جو آخر پر میں آپ کو بات کرنے لگوں اصل میں جو ڈیزرونگ پلئیر ہے یا اصل میں ڈیزرونگ ویسے تو یہ اس کا کپتان بنایا جا رہا ہے محمد حزوان کو اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے پر اگر آپ نے تینوں فارمٹس کا دیکھنا ہے تو آپ نے تو ابھی ہارنی ہے نا تین زیرو سے سیریز انگلینڈ سے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی تو ایک نئے کپتان بنانا ہی پڑے گا آپ کو شان کی تو 28 کی ایوریج ہے وہ تو ٹیم میں اس کی پلئنگ 11 میں جگہ نہیں بنتی اس نے کیا کپتان ہونا ہے سو اس نے بھی نکلنا ہے سو آپ کا جو تینوں فارمٹس کا کپتان بن رہا ہے وہ رزوان بن رہا ہے بیسیکلی ہاں آپ اوڈی ایز اور ٹیسٹ کا بنا سکتے ہو ٹی ٹونٹیز میں آپ نسیم شاہ کو ٹرائے کر سکتے ہو جنگ بلڈ ہے محنت کرنا جانتا ہے دل سے کھیلتا ہے گروپنگ بھی انوالو نہیں ہے ہمیشہ جذباتی ہو کے کھیلتا ہے یعنی جذبے سے کھیلتا ہے سو نسیم شاہ بھی اچھا آپشن ہے ٹی ٹونٹیز کے لیے ٹھیک ہے ٹی ٹونٹیز کے لیے فخر زمان بھی اچھا آپشن ہے ہاں میں کہوں گا کہ محمد حریس جلدی ہوگا کیونکہ محمد حریس کی نہیں مانیں گے کیونکہ ایک تو آپ کی پرفارمس ہونا پھر آپ کو سب رسپیکٹ کرتے ہیں جب اپنی پرفارمس ہی نہ ہونا تو پھر آپ کو رسپیکٹ نہیں کرتے سو حریس کے لیے مشکل ہو جائے گا ہاں نسیم فخر کو آپ ٹرائے کر سکتے ہو ویسے بیسٹ یہی ہوگا کہ فیلحال محمد رزوان کو تینوں فارمٹس کا کپتان بنایا جائے فیلحال انیشلی تو ابھی اوڈی ایز اور ٹوئنٹیز کا کپتان بنایا جائے گا جتنی نیوز آ رہی ہیں اور یہ اس کا تو فخر کو کنفرم بنا دیا گیا ہے ہاں ایک مسئلہ ہمیشہ سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو رزوان ہے وہ تھوڑا مذہبی ٹائپ بند ہے ریلیجیس ٹائپ بند ہے گراؤنڈ کے اندر نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے جی گراؤنڈ کے اندر روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے ڈریسنگ روم کے اندر قرآن کی تلاوہ شروع کر دیتا ہے جو پی ایس ایل کے اندر کوچز آتے ہیں چار پانچ ساتھ کو تو نام لیے ہیں جن کو انہوں نے قرآن گفت کی ہے یعنی پی ایس ایل کے اندر ملتان سلطان کی جو کپتانی یہ کرتے ہیں اور وہ ساتھ کوچز ہوتے ہیں سو ان کو قرآن گفت کرتے ہیں سو یہ پاکستان میں لبرلز ہیں یعنی پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر پاکستان میں ٹاپ لیول تک آپ کو تو پتہ ہیں آپ تو جانتے ہیں لبرلز جو ہیں وہ جو لبرلز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ رزوان کپتان بنے اور انہوں لبرلز کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے سو اس وجہ سے پچھلے چار پانچ سالوں کے اندر اگر کسی کو ڈیزرو کرتا تھا جو کپتانی کیونکہ پی ایس ایل کے اندر چار پانچ تفاہ تو فائنل میں پنچا چکا ہے کوئی بھی پاکستان کا ایسا کپتان ہی ہے جس نے اتنے فائنلز کھیلے ہوں جتنے رزوان نے کھیلے ہیں سو رزوان کے پی کی طرف سے بھی اچھی پرفارمس دیتا ہے ریسنٹلی چمپینز کا پوہ اس میں بھی ان کی فائنل میں ٹیم پہنچی ہے سو یہ بندہ ہمیشہ سے ہی اچھا کپتان رہے اچھا لیڈر رہے سو یہی باسطلی بھی کہہ رہے ہیں یہی باقی کرکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ رزوان کو تینوں فائرمٹس کا کپتان بنا دینا چاہیے ویسے میری اپنی اپنی اپینین ہے کہ دو فائرمٹس کا تو رزوان ڈیزرو کرتا ہے ٹی ٹوینٹیز اوڈی ایز اور ٹیسٹ کا ہاں ٹی ٹوینٹیز میں اگر آپ کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں چاہے نصیم ہو جا فخر ہو آپ بنا دیں دو فائرمٹس کا رزوان بنتا ہے اور ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ تینوں فائرمٹس کا ہی کپتان جو ہے وہ رزوان ہوگا ٹھینکس واشنٹ اس ویڈیو